ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے ہیں جو پتی ریاست مدینہ ہوتی کیا ہے؟ ریاست مدینہ ایٹوں کا نام نہیں تھا گھروں کا نام نہیں تھا ریاست مدینہ یہ تھی کہ پورے شہر میں پوری ریاست میں کوئی کسی کے خلاف نہیں تھا ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے ایک دوسرے وہ خیر پہنچانے والے تھے یہ تھی ریاستہ مدینہ اور جس ریاست میں لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس ریاست پہ اللہ اپنی ساری نعمتیں اتار دے کیا تھی ریاستہ مدینہ ایک صحابی ان کا اکیلے مسلمان اگر پیچھے کوئی نہیں تھا ان کا ان کو کسی کے گھر میں شادی کا پیغام بھیجنا تھا اپنے کون لے کے جائے شادی کا پیغام خود تو جا لے سکتے تو ایک اپنے دوست صحابی کو کہا کہ میرے تو والدہ بھی مسلمان نہیں والدہ بھی مسلمان نہیں میں اکیلہ ہوں تو فلان صحابی کی بیٹی ہے میرا پیغام لے کے جا شادی کا میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے ان کا کوئی بات نہیں لے گئے اب شادی کا پیغام لے کے ان کی شادی کا پیغام لے کے کہ میرا دوست ہے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اگر آپ کو پسند دوتا تو نکاح کر لے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس سے تو شادی کرنا نہیں چاہتے لیکن تم اگر یا ہے جو تم سے کرنے کو تو یا ہے انہوں نے کہا بسم اللہ میں سے کر دے انہوں نے اسی وقت اس وقت نکاح اتنی ہوتا تھا دس دن فنکشن کڑیا لے کر رہے ہیں دس دن موڈے لے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پہلے دعا ہوتی ہے پہلے دن گانے شروع کرتے ہیں ایسا نہیں تھا جب تھا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آج دعا اے خیر ہے آج دن ناچ ہے اور پھر ناچ ہی ناچ ہے دس دن ناچ ہی ناچ ہو رہے ہیں اور تین مہینہ بہر کڑی کار ہے تین مہینہ بہر کڑی طلاق لے کے کار کہیں پتہ نہیں کسی نظر لگ گئی مت ماری گی مت جو ماری جائے پھر کیا کر سکتا گا ادھر ہی انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے نکاح کیا نکاح کر کے واپس آئے واپس آگے کہا کہ یار میں بڑی معافی چاہتا ہوں کہ تیرا پیغام لے کے گیا تھا لیکن معاف کرنا میرا نکاح ہو انہوں نے مجھے میرے سے نکاح کر دیا تیرے سے نہیں کیا میں تیسے بہت معافی چاہتا ہوں اب میں وہاں رکھ کے اپنے آپ کو سوچے اگر میں ہوتا تو کیا کرتا ہوں آپ بھی جب اپنے آپ کو سوچے کہ آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں تیرا بیڑا ترے دویے کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے معافی مانگی تو انہوں نے کہا یار نہیں تو مجھے معاف کر دے انہوں نے کہا اللہ پاک نے وہ تیرے لئے پسند کی ہوئی تھی میں نے خامخے اس پر امید لگائی تھی مجھے معاف کر دے یہ تھی ریاست مدینہ ایک دوسرے کے لئے محبت ایک دوسرے کے لئے خیر خائی ایک دوسرے کے لئے رحم دل میں تھا اور یہ رحم جو آتا ہے نا بجے دوستو یہ جو رحم آتا ہے یہ قربانی کرنے سے آتا ہے ہاتھ سے دینے سے آتا ہے حق چھوڑنے سے آتا ہے ہمارے تو ایک گھر میں چار بھائی رہ رہے ہیں چاروں ہی دوسرے کے خلاف ہیں ہیں کے نہیں تھوڑے سے پیسوں کے لئے ابھی کل پر سوڑے میں نے ایک فیصلہ کرانا ہے تین بھائی ہیں اٹھ کتا ہوگیا بلکل لڑائی مار کتا ہی کے پیسے میری زمین ہے گی میں ادھر لکرا لینے سے پلوڈ مائے لینے سے لڑ لڑکے یہ کی گھر میں لیں اب جس گھر میں تین سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لئے اس ریاست پہ اللہ کی رحمت اتر سکتی ہے